پیارے طلبہ و طالبات اس سے پہلے کے پیریٹ میں ایس ایس میں ہم نے دوسرا لیسن شروع کیا تھا پہلی عالمی جنگ اور روسی انقلاب جس میں ہم نے ایشیا میں نو آبادیاتی نظریا افریقہ میں نو آبادیاتی نظریا اور پہلی عالمی جنگ کے عوامل کے بارے میں پڑھا تھا اب اس کے آگے ہم پڑھیں گے پہلی عالمی جنگ کا واقعہ تو پہلی عالمی جنگ ہونے سے پہلے دنیا دو گروپ میں بٹ گئی تھی ایک طرف دشمن گروپ تھا تو ایک طرف دوست گروپ تھا تو دوست ریاستوں کی طرف سے چوبیس ریاستیں اور دشمن ریاستوں کی طرف سے چار ریاستوں نے اس جنگ میں حصہ لیا جرمنی نے شروعات میں کافی فتح حاصل کی اس نے فرانس کی فوج کو ہرا دیا جرمنی نے سب مرین جنگ کے ذریعے دوست ریاستوں کے جہاز ڈبو دیئے ٹینکو زہریلی گیس کے ذریعے اس نے لاکھوں فوجیوں اور شہریوں کو ہلاک کر دیا انیس سو سترہ میں روس میں انقلاب ہوا اس وجہ سے روس اس جنگ سے الگ ہو گیا نتیجے میں جرمنی کی طاقت میں اور اضافہ ہوا جرمنی نے ایک بہت بڑی نولتی یہ کی کہ اس نے امریکہ کے ایک جہاز جس کا نام ہے لیوسی ٹانیا اس جہاز کو ڈبو دیا اور اس جہاز میں امریکہ کے ایک سو سینٹالیس فوجی ہلاک ہو گئے نتیجے میں امریکہ دوست ریاستوں کی طرف سے اس جنگ میں شامل ہوا اور اس طرح دوست ممالک کی طاقت میں اضافہ ہوا امریکہ کی فوج کے سامنے جرمن کی فوج نہ ٹک سکی اور پوری جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا جرمن کا شہنشاہ کیسر ویلیم راجگدی چھوڑ کر بھاگ گیا جرمن جمہوریہ نے گیارہ نویمبر انیس سو اٹھرہ کے روز دوست ریاستوں کی پناہ گیری قبول کی اور اس طرح پہلی عالمی جنگ کا خاتمہ ہوا اس کے بعد دیکھیں گے پہلی عالمی جنگ کے نتائج اب پہلی عالمی جنگ تو ختم ہو گئی لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا تو سب سے پہلے اس میں ہیڈنگ ہے جان مال کا نقصان تو پہلی عالمی جنگ میں تقریباً چھ پوائنٹ پانچ کروڑ لوگوں نے جنگ میں حصہ لیا ایک کروڑ لوگ ہلاک ہوئے دو کروڑ زخمی ہوئے ستر لاکھ لوگ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے جنگ کے بعد بیماری کی وبا فیلی بھوک مری فیل گئی جنگ میں جتنے بھی ملکوں نے حصہ لیا تھا اس میں بہت زیادہ خرچ ہوا ان تمام ملکوں کی مالی حالت خراب ہو گئی دوسری ہیڈنگ ہے سماجی تبدیلیا تو پہلی عالمی جنگ میں جو مرنے والے تھے وہ سب مرد تھے جس کی وجہ سے عورتوں کو گھر کی ذمہ داریاں اٹھانی پڑی عورتوں کو گھر کی چار دیواری سے باہر آ کر اپنے گھر کی معاشی ذمہ داریاں اٹھانی پڑی اس کے علاوہ جنگ کے دوران جو روز مرہ کی ضروری اشیاء تھی ان کی پیداوار میں کمی واقع ہوئی جس سے بیکاری بھوک مری ہڑتالے تالہ بندی جیسے مسائل کھڑے ہوئے اس کے علاوہ عوام کو بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد دیکھیں گے ورسیلز کا معاہدہ تو پہلی عالمی جنگ ختم ہونے کے بعد جرمنی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا دوست ملکوں نے جسے ورسیلز کا معاہدہ کہتے ہیں تو یہ معاہدہ کہا ہوا پیریس کے امن اجلاس میں جرمنی کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا وہ ورسیلز کے شیش محل میں کرنے کی وجہ سے یہ معاہدہ ورسیلز کا معاہدہ جانا جاتا ہے اب اس معاہدے کے مطابق پہلی عالمی جنگ میں جرمنی کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا اس معاہدے کے مطابق جرمنی پر چھے پوائنٹ پانچ ارب پاؤنڈ جنگ کا جرمانہ لگایا گیا اس کے روہر کے علاقے فرانس کو دینے پڑے اس کی رہائن ندی بینو لقوامی بحری راستے کے لیے کھول دی گئی اس کے مادنی دولت سے مالا مال علاقے پندرہ سال کے لیے فرانس کو دینے پڑا اس کی زیادہ در نو آبادیا چھین لی گئی آلسیس اور لورنیس فرانس کو واپس دینے پڑے اس کے علاوہ ہر سال اس کو بڑے پیمانے پر کوئلہ اور لوہا فرانس اور دوست ملکوں کو جنگ کے جرمانے کے طور پر دینے پڑے اس طرح ان تمام شرطوں پر جرمنی سے زبردستی اور بندوق کی نوک پر دوست ملکوں نے دستخط کروائے اس لیے جرمن کی عوام میں مایوس ہی فیل گئی لاچاری نظر آنے لگی اور جرمنی کا اقتصادی نظام درہم برہم ہو گیا اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے دور رسان اتائج تو ورسلز کے معایدے کی وجہ سے کئی سارے ملکوں کے ساتھ نائنصافی کی گئی اس وجہ سے ورسلز کا معایدہ ہی دوسری عالمی جنگ کا سبب بن کر سامنے آیا اس کے بعد دیکھیں گے روس کا بالشوک انقلاب گجراتی میں کہیں گے رشیان کرانتی تو روس میں زار بادشاہوں کی حکومت تھی زار بادشاہ بہت ظالم تھے وہ عوام پر ترہا ترہا کے ظلم اڑھاتے تھے اگر کوئی شخص اپنا حق طلب کرتا تو وہ لوگ اس پر بھی ظلم اڑھاتے یا اسے سائیبیریا کے تھنڈے برف کے علاقے میں سزا کے طور پر بھیج دیا جاتا اس کے علاوہ روس کے جو کسان کھیت مزدور وغیرہ تھے وہ بے حد کام کرنے کے باوجود بھی ان کو کام کے بدلے میں کوئی اجرت نہیں ملتی تھی کوئی پیسے نہیں ملتی تھی ان کی حالت کافی کنگال ہو چکی تھی اس لئے روس کی جو عوام تھی وہ زار بادشاہوں سے بہت تنگ آ چکی تھی نتیجے میں فادر گیپون فادر گیپون ایک لیڈر تھا فادر گیپون کی قیادت میں ایک عظیم اجلاس کی شکل میں لوگ زار کے محل ونٹر پیلیس پہنچے 22 جنوری 1905 اتوار کے روز یہ جتنے بھی لوگ جمع ہوئے تھے وہ بینہ ہتھیار کے تھے کچھ لوگوں کے ہاتھ میں زار کی تصویر تھی زار نے جب یہ سب دیکھا تو اس نے ان معصوم لوگوں پر گولیا چلانے کا حکم دیا جس میں ہزاروں بے گناہ لوگ مارے گئے جہاں پر زار کا محل تھا وہاں سینٹ پٹس برگ برف کا ایک پتلا تھا مجسمہ تھا لوگوں کے خون سے وہ مجسمہ پورا سرخ ہو گیا اس لیے اس دن کو تاریخ میں خون ریز اتوار کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اسی عرصے میں روس اور جاپان کے درمیان جنگ ہوئی اور ایک چھوٹے سے جاپان نے ایک بڑے سے روس کو ہرا دیا اس طرح بزار بادشاہوں کی کمزوریا عوام کے سامنے ظاہر ہونے لگی اور عوام بھڑک اٹھی اس کے بعد آٹھ مارچ انیس سو سترہ کے روز پیٹرو گارڈ کے مزدوروں نے ہرطال کا اعلان کر دیا اس ہرطال کو دبانے کے لیے زار بادشاہ نے لشکر بھیجا مگر لشکر نے گولی باری سے انکار کر دیا اس کے بعد انقلاب کا آگاز ہو گیا تو انقلاب کے بعد زار بادشاہ کی حکومت ختم ہو گئی زار شاہی کے خاتمے کے بعد کیرنسی 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 ایک لیڈر ہے اس کی پارٹی کا نام مینشوک پارٹی ہے تو کیرنسی کے ہاتھ میں روس کا اقتدار آ گیا اب کیرنسی کی جو مینشوک پارٹی تھی وہ متوسط طبقے کو زیادہ اہمیت دیتی تھی اور ایک اور لیڈر تھا جس کا نام ہے لینین لینین کی پارٹی کا نام بالشوک تھا لیکن جو لینین تھا وہ مزدوروں کو زیادہ اہمیت دیتا تھا وہ چاہتا تھا کہ یہاں پہ بالشوک پارٹی کی حکومت قائم ہو اس لیے لینین نے بالشوک کو مینشوک کے خلاف بھڑکا کر نویمبر انیس سو سترہ میں انقلاب کیا اور روس کا اقتدار روس کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی جو سماجی بالشوک انقلاب کے نام سے جانا جاتا ہے اس طرح روس میں زار بادشاہوں کی تین سو سال سے حکومت تھی اور تین سو سال کی تاریخ میں روس پہلی بار بین آزار کے بنا اس کے بعد ہم دیکھیں گے اگلی ہیڈنگ راشتر سنگ تو پہلی عالمی جنگ ختم ہونے کے بعد دنیا میں امن اور سلامتی قائم کرنے کے لیے راشتر سنگ قائم کیا گیا امریکہ کے صدر وڈرو ویلسن نے پیریس کے امن میں دس جنوری انیس سو بیس کے روز راشتر سنگ قائم کیا اب راشتر سنگ کے کئی سارے مقاصد ہیں پہلا مقصد ہے دنیا میں امن سلامتی کو برقرار رکھنا ہر ایک ملک دوسرے ملک کی سالمیت کو برقرار رکھے جنگ کی پالیسی کو ترک کرنا دنیا کے ملکوں کے درمیان دوستی کے تعلقات قائم کرنا دو ملکوں کے درمیان اگر کوئی مسئلہ پیش ہو تو اس مسئلے کو پر امن طریقے سے حل کرنا اگر کوئی ملک راشتر سنگ کی بات کو نظر انداز کرتا ہے راشتر سنگ کی بات کو نہیں مانتا ہے تو اس ملک کو باگی ملک کے طور پر ظاہر کرنا تو اس طرح راشتر سنگ کے کئی مقاصد ہیں لیکن راشتر سنگ جو تھا وہ ناکام ہوا اور آخر کار 1949 میں دوسری عالمی جنگ کی شروع ہوئی تھی تو اس طرح یہ دوسرا لیسن یہاں آپ کا پورا ہو چکا ہے